ہمارے آلہ حضرت ان کے نام سے چڑھتے ہیں لوگ جلی آیا کرتے ہیں آگ لگ جاتی ہے کہتے ہیں مولانا ہے وہ وہ تو عالم ہے ارے بھائی عالم ہی تو ولی ہوتا ہے چچا کیا میں غلط بول لوں مسجد میں تو نماز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ابھی بھی ہوتی ہے ہم نے مدینہ میں دیکھا اور مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا نام سعید خان سعید بھئی آپ بلکل گھبران ہے دو منٹ آپ مجھے اپنے دے دیں بلکل گھبران کلمہ تو ماشاءاللہ یادی ہوگا کلمہ پڑھ دیں پھر آپ چلے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا نام سید فرمان علی سید ساوارے ماشاءاللہ سید فرمان علی بھئی آپ کا نام یاصر کان آمیر آمیر بھئی یاصر بھئی ماشاءاللہ تھوڑا سائیڈ ہو جائیں درہ بڑا مزہ آنے والا انشاءاللہ مزہ آئے گا گھبران ہے نا میں آپ کا بھائی ہوں بڑا بھائی سمجھیں مجھے گھبران ہے نا بلکل کوئی انسلٹ کرنے نہیں آیا ہوں آپ لوگوں کی دینی بات کرتا ہوں کوئی میڈیا والا نہیں ہوں جو میں مطلب کوئی بھی ایسے بات کرلوں دینی بات کریں گے آپ کو جس کی نولیج ہوگی وہ آپ بتا دینا نہیں ہوگی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا کلمہ آپ بھی پڑھنے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ وہ جو ٹھیک ہوں اچھا سید صاحب دیکھا ہے آپ نے تو آپ بھاگ کیوں رہتے ہیں پھر یار چلے کوئی بات نہیں ہے کھڑے رہے آپ وہیں پہ سید صاحب کلمہ جو پڑھا بھی آپ نے تو اس کلمہ کا معنیہ کیا ہے کلمہ کا ترجمہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں سب سے پہلی بات تو اور اللہ کے نام سے اپنے حضور کا نام جڑا ہوا ہے اور اسی کلمہ کی ہی بنیاد ہے ہمارے اسلام کی سب سے پہلی جی کلمہ سے ہی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب باتیں آپ نے صحیح کہیں کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اللہ کا نام اپنے محبوب کے نام سے جڑا ہوا ہے یعنی اپنے نام حضور کا نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا آتا ہے کلمہ کے اندر سب بات صحیح کہہ رہے ہیں اسلام کی بنیاد کلمہ بے شک کلمہ ہے لیکن ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ترجمہ اس کلمہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے آپ بتائیں درہا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا محبود عبادت کے لائق اور سرکار اللہ کے نبی ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ عبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سوال ٹھیک ہے اچھا جس طرح سے اسلام کی بنیاد کلمہ ہے ابھی بتایا آپ اس طرح سے ارکان اور بھی ہیں اسلام کے ارکان اور بھی ہیں کیا کیا ارکان ہے اور بنیادی بنیاد اسلام کی کیا کیا ہے اور نماز پڑھنا نماز پڑھنا روزے رکھنا زغاة دینا حج کرنا ماشاءاللہ ہاں پانچ ہے پانچ ہے ابھی ایک اور ہے ایک توہید توہید ہے فرمن بھئی توہید کا مطلب کیا ہوا زغاة تو سمجھ گئے زغاة دینا جو صاحب نصاب ہے روزے رکھنا بھی فرض ہے سمجھ گئے نماز بھی فرض ہے سمجھ گئے لیکن ہاں حج بھی فرض ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہے لیکن توہید کا مطلب کیا ہوتا ہے توہید کیسے ایمان ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ہماری توہید ہے ماشاءاللہ توہید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی ذات میں ایمان مطلب ہے اس پہ ایمان رکھنا میں گواہی دیتا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا یہ سہنی آزمائش کا سوال ہے کوئی بات نہیں ہے جو سوال میں نے بھی کیے آپ سے یہ فرض ہے یہ آپ نے ماشاءاللہ بتا دیئے اب اس میں اگر نہیں معلوم ہوتا تو پھر لگتا آپ کو بحسوس ہوتا کہ ہماری انسلٹ ہو رہی لیکن جو اب میں اگر نہ بھی بتا تو تو بھی کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے ہاں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو سوچتے ہیں لیکن میں اب جو سوال کرنے والا ہوں تو یہ ذہنی آزمائش کے سوال ہے یہ نہیں بھی بتا پاؤ گا تو کوئی بات نہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کونسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے جن کا دیدار کرنا عبادت ہے ماشاءاللہ قرآن شریف ماشاءاللہ صحیح سابری ایک جواب دے دیا ہے کب کعبہ شریف دیکھنا عبادت ہے ماشاءاللہ تین ہو گئے حضور کا گمبت دیکھنا حضور کا گمبت دیکھنا عبادت میں نہیں آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارے آقا کا گمبت ہے محبت دیکھتے ہیں اور بتائیے اور اپنے بڑے لوگوں کا بھائی بہن ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح بتا رہا ہے لیکن بڑے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں بزرگ کا معنی یہی نہیں ہوتا ہے کہ بزرگ بڑے ہوگا تو بڑے آدمی سے بزرگ کہہ رہا ہے ایک بزرگ کا مطلب ایک عالم بھی ہوتا ہے ایک اللہ کا ولی بھی کہہ سکتے ہیں ایک عالم عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں کسی کو بھی پیر بنا لے کرتے ہیں کسی کا بھی مدار بنا دیتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں اللہ کے ولی ہے لیکن یہ یاد رہے ولی کے لیے عالم ہونے شرط ہے شرط ہے ہمارے آلہ حضرت ان کے نام سے چڑھتے ہیں لوگ جل جایا کرتے ہیں آگ لگ جاتی ہے کہتے ہیں مولانا ہے وہ وہ تو عالم ہے ارے بھائی عالم ہی تو ولی ہوتا ہے چچا کہ میں غلط بولنا آپ بتائیے جو ولی ہوگا وہ عالم بھی ضرور ہوگا تو میں لڑکوں سے دینی کچھ بات کر رہا تھا کوئی آپ ایسے دیکھ رہا ہے کوئی دکت نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ اچھا 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 چلو ٹھیک ہے جان کاری معلوم ہوتی ہے چلے ماشاءاللہ اچھا ایک سوال اور ذہنی ازمیشکہ کرتا ہوں چچا آپ سے پوچھوں میں کچھ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ عورتوں پر عورتوں کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے پر پابندی کس نے لگائی تھی عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی جو کس دور میں لگائی گئی کس نے لگائی نہیں مسجد میں تو نماز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے مسجد میں ابھی بھی ہوتی ہے ہم نے مدینہ میں دیکھا اور مسجد حرم میں بھی دیکھا مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے ہوتی ہے بہت جگہ ہوتی ہے لیکن اس میں پابندی لگائی گئی ہے پابندی ہے اس پر کیوں ہے پابندی بے پردگی کی ویسے ذہن آدمی کا صحیح ہے بے سکتے ہیں شوہر کے ساتھ اجازت ہے جانے کی بیوی شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے لیکن کس حالت میں اس حالت میں جا سکتی ہے کہ پہچان نہ چلے کہ یہ عورت کتنی عمر ہے اس کی یہ بڑی عورت ہے جوانوں جوان ہیں لیکن پابندی لگائی گئی تھی کب لگائی گئی تھی کس دور میں لگائی تھی حضرت عمر کے دور ماشاءاللہ رہے بھائی دل خوش کر دیا بھائی لوگ نے بریلی شریف آیا وہاں میں بریلی شریف آیا وہاں ماشاءاللہ ان لوگوں سے ملاقع تو یہ بڑے اچھے اچھا لگائے لوگ نے بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں حضرت عمر نے پابندی لگائی جب عورتوں کے مسجد میں جانے پر تو کسی نے حضرت عمام عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی عورتوں پر اس دور میں حضور تشریف حضور وسال کر گئے تھے حضور نہیں تھے اس وقت تو حضرت عمام عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضور بظاہر موجود ہوتے تو حضور بھی وہی فیصلہ سناتے جو عمر نے سنایا فیصلہ تو اس لیے حضرت عمر فاروق عاظم نے نماز پر زیادہ رہے عورتوں پر کم رہے ہیں کیونکہ وہ زمانہ اور تھا ہمارا جہن اللہ پر رہے اس لیے انہوں نے منع کرنا ذہن نہ بھٹکے چلے اچھا اور کوئی سوال اچھا اچھا فرمن بھئی آپ بتائی جاتا پہلے روحول امین کس کو کہا جاتا ہے روحول امین روحول امین کوئی بات نہیں نہیں پتایا تو کوئی ضرور نہیں یہ معلومی ہوگا آپ غور کرنے درہا روحول امین ماشاءاللہ بھائی نے جواب دے دیا جبریل امین کو حضرت جبریل السلام یہ مجھے پتا بھی نہیں چلو اچھا سب سے پہلے امیر المومنین کس کو کہا گیا سب سے پہلے نہیں نہیں ہاں ماشاءاللہ ایک بار کیمرہ دکھا دو درہا بھائی بتا رہا جواب عمر فاروق عاظم بالا جواب بھی انہوں نے بتا دیا ماشاءاللہ بتا دیا کوئی بات رہی ہے ہمارا چینل ہم پوشٹ کرتے ہیں ویڈیو اس طرح کی ویڈیو منا کے ہم چینل پر ڈال دیتے ہیں لوگ سیکھتے ہیں الحمدللہ لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں ہم سے اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کی دعا ہے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اگر سپورٹ نہیں کرتے تو ہم اس کام کو نہیں کرتے اس کام کو روک دیتے ہیں الحمدللہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ جڑ چکے چینل تھے ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا لگا آپ سے والے مسلم بھائی جزاکاللہ اللہ آپ کے علم و عمر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کے ہم اور آپ کے علم و عمل میں خوب برکتتہ فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی حزت و عبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین السلام